بسم اللہ الرحمن الرحیم سابس کھلاڑی ہیں انہوں نے بڑی باتیں کی ٹویٹس کیے گئے باتیں کی گئیں اور یہ سوال پوچھا گیا کہ آخر اگر نو بال تھی تو اس پہ تھرڈ ایمپائر کا ریویو کیوں نہیں لیا آیا اگر بیٹسمن جو ہے وہ اپنی کریس چھوڑ دے یا اس کا پیر کریس لائن سے آؤٹ ہو تو کیا نو بال ویسٹ لائن سے اوپر ڈینجرس مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی اور اگر یہ نو بال تھی یا اگر مان بھی لیا جائے گی نو بال تھی اور اس پہ فری ہیٹ دی گئی تو کیا بیٹسمن کے بولڈ آؤٹ ہونے کے بعد بال ڈیٹ نہیں قرار دی جاتی کیونکہ اگر ڈیٹ قرار نہیں دی جائے گی تو بیٹسمن آؤٹ مانا جائے گا اور بیٹسمن کو آؤٹ سے روکنے کے لیے بال ڈیٹ قرار دی جاتی ہے تو کیا ڈیٹ بال کے اوپر تین رنز بنائے جا سکتے ہیں یا نہیں بنائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آئی سی سی کے اوپر کڑی تنقید کی گئی کہ امپائرنگ بڑی ناقص رہی یعنی فیصلے ایسے تھے جن سے پاکستان کو نقصان پہنچا خاص طور پر ایسے وقت میں جب بہت کروشل لمحات تھے اور ایک بال یا ایک رن بھی کھیل کا پانسہ پلٹ سکتا تھا ایسے موقعوں پر کوئی بھی ایسا ڈیسیشن آ جانا جو کسی ملک کے خلاف جا رہا ہو تو یہ بہت بڑی کونسپریسیز یا بہت بڑے جو تشویش ہوتی ہے اسے جنم دیتا ہے یا شکوک و شبات کو جنم دیتا ہے ایسے ہی ہم نے دیکھا ایک دفعہ آسٹیلیا کے خلاف جب پاکستان کھیل رہا تھا نائنٹین ایٹی سیون کے ورلڈ کپ میں اس وقت بھی ایک ڈیسیشن نے پاکستان کو نہ صرف وہ سیمی فائنل سے دور کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کپ سے بھی دور کر دیا حالانکہ پاکستان انبیٹن تھا جو دوہزار ساتھ میں کھیلا گیا پاکستان اور بھارت لگتا ہے ویسے تو ہی ہیں روایتی حریف لیکن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اعتبار سے بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑی یعنی کڑی جنگ چلتی رہی ہے اور ہمیشہ کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آیا ہے اس لیے کہ ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کی رینکنگ بھی بہتر ہے اور شاید پاکستان اس لیمیٹڈ فارمیٹ کے گیم میں زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے بہرحال ناظرین اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے کیونکہ ہم آج کے میچز کی بھی بات کریں گے لیکن ہمارا فوکس بسکلی پاکستان کے اوپر ہوتا ہے کہ آخر پاکستان کے جو میچز ہیں ان میں پاکستان کیا کرے گا یعنی یہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہوتا ہے لیکن ہم دوسرے میچز کی بھی بات کرتے ہیں جس طرح آج بھی دو ماچز ہونے تھے جس میں سے ایک ماچ جو ہے وہ بنگلہ دیش نے جیت لیا نیدر لینڈز کو ہرایا اور یہ فتح حاصل کی اس کے علاوہ ایک اور ماچ جو کہ بغیر کوئی فیصلہ ہوئے بغیر ختم ہو گیا جس میں زمباوے نے سیوئنڈی نائن یعنی انناسی رنز سکور کیے پانچ کھلاڑی منقصان پہ آٹھ اوورز میں جواب میں ساؤت آفریقہ نے ایک کیاون رنز بنائے سکسٹی فور کا ٹارگٹ تھا لیکن ناظرین ڈکورت لویس میتھرڈ نہ جانے کب تک ساؤت آفریقہ کو پریشان کرتا رہے گا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے بہت حال اپنے آج کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اپنے پارٹسمنٹس کا تعرف آپ سے کراتے ہیں میرے پہلے مہمان اچھے کرکیٹر ہیں اچھے آنلیسٹ ہیں نویز امیر صاحب موجود ہیں السلام علیکم اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں جو ہمارے ساتھ پچھلی سیریز میں ہوا کرتے تھے لیکن اس دفعہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ موجود ہیں فران فرید راجو صاحب اسلام علیکم فران بھائی خیریت سے ہیں آپ بس کلاس ہیں ایر آپ کو بہت بس کر رہتے ہیں میں بار بار نویز بھائی سے کہہ رہا تھا کہ فران فرید صاحب کو بلائیں لیکن شاید آپ کی مصروفیات تھیں کچھ دوسرے چینل سپیس فیس صاحب نہیں آسکے آپ کی محمودہ کو بہت شکریہ ناظرین اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ ایک اور بڑے اچھے انلسٹ اور مہمان موجود ہیں جو کرکٹ پہ بہت اچھا تفسرہ کرتے ہیں سپورٹس انلسٹ بھی ہیں اپنا ریڈیو چینل جو ہے وہ بھی لانچ کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر خان صاحب ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور اچھے کرکٹ آنلسٹ ہیں کومنٹیٹر ہیں جناب جعوید خلیل صاحب السلام علیکم جعوید بھائی خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ اللہ کا کرم دعا ہے آپ کی ناظرین اپنی اس پروگرام کو آگے بھی بڑھائیں گے یہ بھی آپ کو اتاتے چلیں کہ کچھ ہی دیر میں گروپ منیجنگ ڈائریکٹر میڈی کائم گروپ آف کمپنیز جنیت خلیل لینیتال والا بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے نوید حمیر صاحب سے کیا کہتے ہیں نوید بھائی ایک طرف تو یہ کہ کیونکہ جو تصویریں کل سوشل میڈیا پہ سلسل چلتی رہیں اس میں دکھایا گیا کہ بیٹسمن کا پاؤں اگر بلکل کریس یا کریس سے باہر ہو تو کیا نو بول ہو سکتی ہے پہلے دیگے یہ بات تو میں نے کل ہی رائز کی تھی کہ دیکھیں جب امپائر کے اس نے روحیت کے کہنے کے اوپر امپائر نے ریویو کو لینا چاہیی تا اس میں اس نے فورا نو بول دی دی اس کو اس کے بغر دینی چاہیی تھی نو بول اگر دینی تھی تو لیکن جب اس نے بیٹسمن کے کہنے پہ دیئے تو اس کا مطلب امپائر کو چاہیے تھے کہ وہ تھرڈ اپائر کے طرف چل جاتا تاکہ اس کے ریسن میں آسانی ہو جاتی اور اور یہ یہ مطلب سامنے ہمارے ایک ریسے سامنے نہیں آتے اس کا نقصان سب سے زیادہ پہنچا پاکستان کو دیکھیں کوئی ہوا یا نہیں ہوا ایک بال بھی گئی ایک بال نو بال بھی گئی پھر ہٹڈی ملی اور وہ سات رنگ بھی گئی جو ایک رنگ نو بال گا گیا چھے رنگ ایکسٹرا گئے اور وہ جو امپائر کا ڈیسیزن تھا اس کے لئے نقصان بہت بڑا پاکستان کو پہنچا اتنا بڑے میچ کے اندر اس طرح کا ڈیسیزن کی امید نہیں رکھ سکتے تھے ہم لوگ امپائر کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے جب تھرڈ امپائر موجود ہے اور بیٹسمن نے آپ سے اوبجیکشن کیا ہے تو بہتر یہ تھا کہ وہ اپنا ڈیسیزن دینے سے یا تو پہلے دیتے جب انہوں نے پہلے نہیں دیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ تھرڈ امپائر سے ریویو لیتے اور وہ کپتان نہیں لے سکتا کیونکہ کپتان صرف آؤٹ پہ لے سکتا ہے نوپول پہ نہیں لے سکتا کپتان اور دیکھیں کل وہ جو تیسرا دوسرا ایک تو دیسیزن یہ ہوا بڑا خطناک جو پاکستان کو بہت بڑا نقصان کا باعث بنا امپائرنگ کے میار کا بہت زیادہ میں اس پر کروگا کہ دیکھیں اتنا بڑے میچ کے اندر اس طرح کی دیسیزن ایس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے پہلے بھی ہم نے ورلڈ کپ میں بھی یہ سین دیکھا تھا جو نیوزیلینڈ جو میچ جیتا ہوا میچ مس کر گیا تھا اس میں بھی یہ پرولرم آئی تھی آئیس ایس 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 کو بڑا سیریس لینا پڑے گا اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ایٹی سیون کے ورلڈ کپ کا آپ نے بلکل صحیح بتایا عمران خان وہ بیٹنگ کر رہے تھے اور ڈکی برڈ نے وہ آؤٹ جو ہے وہ غلط دیا تھا اور عمران خان کی بھی بہت بڑی موتی کہ انہوں نے بلکل بھی اظہار بھی نہیں کیا حالانکہ وہ آؤٹ نہیں تھے اور اس نے نقصان بھی پاکستان کو پہنچا یہ چیزیں درہاں دیکھنی چاہیے آئیس ایس 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 کو بہت سیریس لی لینے چاہیے کہ اس طرح کے ڈکیسیون ایمپیر کو پابند کریں کہ ہر تو آپ جب مواقع ہیں تو خود ڈکیسیون کیوں لے رہے ہو آپ دیتے ہیں تھرڈ ایمپیر کے پاس تاکہ یہ اتنا بڑا پہت تاکہ کانٹیو بشن نہیں منتا اچھا اب ہم فران فرید آپ مجھے بتائیے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی کپتان کو ریویو ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا کیا یہ بات درست ہے کہ یہ ایک غفلت بھی ہے کہ اگر پاکستانی کپتان ریویو ڈیمانڈ کرتے تو پھر شاید ایمپیر کو ریویو لینا پڑتا ڈکٹر صاحب اس پہ کپتان ریویو نہیں لے سکتا ریویو سیف آؤٹ ہونے پہ یا رن آؤٹ ہونے پہ یا کاؤڈ بھی ہائنڈ پہ یا لیک بھی فور پہ لیتے ہیں یہ ایمپیر کی ثوابتی پہ ہوتا ہے اور کئی مواقع پہ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ ایمپیر نے ایسی ویسٹ ہائی پہ تھاڈ ایمپیر کو کنسلل کیا ہے اور ایسے کرنس ٹائم پہ جب ایسے کوشل ٹائم پہ جب پوری دنیا جو ہے اس میچ کو لفتندوس ہو رہی تھی اور فریش ٹچ دیکھنا چاہتی تھی ایسی سی نے اپنے ایمپیروں کو ایمپیروں کی غلطی کے ویسے اس فیصلے کے متنازہ ہوا یہ ورلڈ کپ بھی تھوڑا سا آخر تک یہ فیصلہ جائے گا کیونکہ ناصر حسین کا ٹیوڈ آیا بلیڈ ہاک کا ٹیوڈ آیا اور کئی جو ماہرین ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نو بال جوتی وہ متنازہ تھی کیونکہ اس پہ ایمپیر اپنا فیصلہ نہیں لے سکتا تھا اور اس وقت اور زیادہ متنازہ ہو گیا جب یہ فیصلہ ورات کولی کے اتجاد کے بعد لیا گیا ورات کولی نے جب اوبجیکشن کیا تو اس کے بعد جب وہ رن لے کے دوسری اینڈ پہ پہنچ چکے تھے مطلب چھکا مار کے وہ دوسری اینڈ پہ پہنچ چکے تھے تو اس کے بعد جا کے پھر کنسلڈ ہوا پھر بابا رازم نے بھی آگرومنٹ کیا لیکن بابا رازم کو کچھ تھوڑا سا اور کرنا چاہیے تھے آگرومنٹ تک ہی وہ تھوڑا سا پریشر مینڈن ہوتا ہو سکتا ہی جاکے تھوڑا سا اور پریشر لگتا تو یہ شاید تھرڈ پیر سے ہو سکتا تھا یہ تھرڈ پیر سے ریویو چلا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب مزید ہم گفتو کریں گے ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حضور ہوتے ہیں کئی نہیں جائے گا دیکھتے رہیے ہمارے خصوصی پرگرام دی اوکیڈ سکول آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورل کپ ہمارا ہے پاورڈ بائی میڈی کیم اور می بوڈی سپری ایڈ سال اباؤٹ می سینٹن ملکم بیک ایک دوبارہ آپوں کو شامدید کہتے ہیں دی اوکیڈ سکول آئی سی ٹی ٹی ٹوینٹی ورل کپ ہمارا ہے پاورڈ بائی میڈی کیم ایڈ بوڈی سپری ایڈ سال اباؤٹ می اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان دکٹر بلندر پال نظر ہم بات کر رہے ہیں پاکستان انڈیا میچ کے حوالے سے بھی اور آج جو میچز کھیلے گئے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اب جو پاکستان کا نیکسٹ میچ آنے والا ہے جو کہ زمبابی کے ساتھ ہے جو کہ قدر آسان میچ ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی پاکستان کو جیتنے میں بدایر یہ لگتا ہے انٹل انلیس کے کوئی بہت بڑا افسیٹ ہو جائے اس کے علاوہ کوئی ایسے چانسز نہیں ہیں کہ مشکل نہ ہو بہرحال اسی حوالے سے ہم گروپ میریجنگ ڈائریکٹر میڈی کائم گروپ آف کمپنیز جنیت خلیل لینی تالوالا سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی جانیں گے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں خاص طور پر جو کانٹروورسیز کریئٹ ہوئیں جو چیزیں کریئٹ ہوئیں جنس میں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا جو کہ لاسٹ بال تک بڑی زبردست طریقے سے پاکستان کے حق میں شاید میچ چلا جاتا یا جو لاسٹ ٹو اوور سے اس میں جو پاسا پلٹا کیا کہتے ہیں امیر صاحب آپ کیا کہتے ہیں ان سوالے سے apart from controversy I would say it's a clash of titans you know because the match between پاکستان is always an arch rival match you know جب پاکستان انڈیا کا match ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ total جو ہے electric flying environment ہوتا ہے ہر طرح سے تماشرائی اور جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کا ایک passion ہوتا ہے and everybody love to win the match you know but لیکن بات یہ ہوئی کہ پاکستان کو آپ we should not take the credit of like the credit of virat koli the way that he's batted you know it's amicable you know بہت ہی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ گیا virat koli نے اور پاکستان جو ہے وہ جو trick تھی خاص طور پر جو خاص جو mean trick یہ تھی پاکستان کو چار بولرز کے ساتھ چار فاس بولرز گیا جائے جائے وہ نہیں کر سکا پاکستان پاکستان کو چاہیے تاکہ آسف علی کی جگہہ وہ موقع دیتے اس اس match میں محمد وسیل کو یہ چیز جنید بھائی نے بھی کل کی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں انہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے گروپ منیجنگ ڈائریکٹر میڈیکم گروپ آف کمپنینز جنید خلیل لینی تالوالا السلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں thank you بھائی welcome welcome جنید بھائی کل تو ہماری بات initially جس وقت start ہوئی ایک غم غصہ تو تھا ہمیں اور افسوس بھی دا کہ پاکستان میچ ہا رہا ہے لیکن اس کے بعد جو ایونٹس ہوئے جس طریقے کے ٹویٹس کیے گئے اور نہ صرف پاکستان میں کھلاڑیوں کی جانب سے یعنی ایکس کرکٹرز کی جانب سے بلکہ انٹرنیشنلی چاہے ناصر حسین ہو یا بریٹ ہاؤگوں بہت سے لوگوں کی جانب سے یہ ٹویٹ کیے گئے کہ جی کل کے میچ میں آئی سی سی کی بڑی ناقص ایمپائرنگ رہی اور نو بال کے لیے ہر صورت ریویو لینا چاہیے تھا ریویو کے بغیر نو بال نہیں دینی چاہیے تھی سوال یہ بھی ہے کہ بیٹسمن کا جو پاؤں ہے وہ کریس سے تھوڑا سا باہر تھا یا لائن سے ذرا سا آؤٹ تھا اس کی تصویریں بھی چلتی گئیں اور اس صورت میں نو بال نہیں ہوتی کیا کہیں گے سر آپ دیکھیں اگرین آپ سوشل میڈیا کے پر نہ جائیں جو خاص طور پر ٹیوٹس وغیرہ جانا وہ ہمارے پاس سرکولیٹ ہو رہی ہیں اور اتفاق سے وہ ختم ہونے کے کوئی ایک گھنٹے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھے آج ناصر حسین نے جانا اسیس کو کنڈم کیا ہے کہ بھائیو it was a fake tweet اور وہ میری کوئی ٹیوٹ نہیں تھی اور میں نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا اور دوسرا جانا وہ یہ ہے کہ it was an human error اور unfortunately وہ جو human error تھا وہ بسیکلی پاکستان کے اگینز گیا پاکستان بورٹ کو اس کو پراپر طریقے سے جانا وہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور شاید اب تک وہ کر بھی چکے ہوں گے اور آئی سی سی جانا وہ being a neutral body ان امپائرز کے خلاف جانا وہ ضرور جانا کوئی نہ کوئی actions دے گی اور ان کی credibility ضرور جانا وہ cross ہوگی اور future میں شاید ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے گا but یہ وہ ساری چیزیں جو ہم بکوں کے حساب سے جانا وہ بول رہے ہیں but at the end of the day this is a commercial world اگر آپ آئی سی سی کا یہ پورا ایونٹ دیکھیں 90-95% جانا sponsored by Indian board تو اگر جہاں پر انیس بیس کا فیصلہ آئے گا it will always go in the pocket of India آپ کبھی بھی جانا اسیس کو جانا وہ اپنے favor میں نہیں لے کر آ سکیں گے جب تک آپ خود being a Pakistanی ایک بڑی نیشن نہیں بنتے چاہے دنیاوی حساب سے ہو یا کرکٹ کے حساب سے ہو تو اگر آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں تو آپ کو پہلے اپنے آپ کو بڑا منانا پڑے گا دوسرا چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی ہوا وہ ایک no ball کی جانا وہ پوری جانا وہ criticism ہو رہی ہے اور وہ فلانا ڈھم گا پٹ ناشتہ ہم اس سے پہلے ہی ہار چکے تھے جہاں پر آپ کے جانا وہ ballers جانا وہ rhythm میں ہی نظر نہیں آ رہے تھے آپ کے پر pressure جانا وہ آسمان کا ہوا ہوا تھا آپ white tempar نے غلط نہیں دی نا white tempar نے بالکل ٹھیک دی ہے تو وہ آپ آپ basically جا کے اپنی غلطیوں کو صدا آ رہے جیسے کل میں نے ذکر کیا کہ بھئی ہمیں چار فاز ballers سے کھیلنا چاہیے تھا ابھی بھی آپ نے آج بنگلہ دیش کا match دیکھا تو اس کے اندر داری victor جانا وہ basically فاز ballers نہیں لیں ہیں بالکل تو اگر ہم جانا وہ basically اپنی ضدوں پہ لگے رہیں گے مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ جب ہی بھی ہمارا کوئی captain بنتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ team جو میڈی کیم کا مالک جو نہ اپنی مردی سے جلائے گا یہ پاکستان کی اس کے پیچھے پورا ایک سسٹم بیٹھا ہوا ہے ایک بورٹ بیٹھا ہوا ہے کسی کی اپنی ہردرمی نہیں چلنی چاہیے چاہے اس کے اندر بابر آزم ہو چاہے اس سے بھی بڑے players ہوں پٹ ہمارے پاس unfortunately ہمیشہ سے پوجہ جو کی جاتی ہے وہ اپنے stars کی کی جاتی ہے اور ان کے خلاف ہم کچھ چیز سننے کے لیے تیار نہیں ہے we never criticize our captain why جب تک اس کی چھٹی نہیں ہوتی لیکن جب پہلے captains جب powerful نہیں ہوتے تھے تو یہ قلعہ کیا جاتا تھا کہ جی selection board اور board management جو ہے تمام decisions لیتے ہیں captain کسی اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتے captain کو powerful بنانا چاہیے captain نے ground میں کھیلنا ہوتا ہے captain کو team decide کرنی چاہیے ذریعہ ابنان خان سی سنتے چلے آرہے بھی جی captain کی منشا کے بغیر team نہیں وہ ہونی چاہیے select نہیں ہونی چاہیے i don't i do agree with عمران خان جی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں but وہ اس captain کو جس کو pitch read کرنا نہ آتی ہو جس کو environment read کرنا نہ آتی ہو اس کو آپ پھر captain کیوں مناتے ہیں جس کو basically یہ نہیں معلوم کہ basically australia کے اندر bouncy bitches ہوں گی ہمیں basically چار fast baller سے کھیلنا ہی کھیلنا ہے یہاں سے ہم کوئی جو نا وہ fast balling all rounder travel کرا کے نہیں لے کر گئے کیا ہمارے پاس فہیم اشرب جیسے players موجود نہیں تھے کیا ہمارے پاس حسین طالد جیسے fast balling medium passer جیسے وہ بھی آپ کا انڈیا نے بھی کھلا ہے نا آپ کے اسی قسم کے جنا medium passer کو صحیح بات تو آپ کیوں اور کیا ہمارے پاس یہ talent بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پاس medium passer good batsman and average baller موجود ہو جس کو آپ 11th hour میں emergency میں use کر سکیں 5 baller سے ٹی ٹوائنٹی نہیں کھیلا جاتا اس 5 baller میں بھی دو آپ کے all rounders ہیں اور وہ اچھے all rounders ہیں اگر آپ نے دیکھا پچھلے پوری history میں جتنے matches یہ شاداب نے اور اس کیانہ میں کل بھی چارے جس کی بٹائی ہو یہ نواز کی نواز نے نواز نے matches جیتا ہے اتنے آپ کے middle order نے matches نہیں جیتا ہے تو بھائی جب آپ کے پاس ایک اچھے standard کے all rounders موجود ہیں تو آپ چار فاز baller سے کھیلنے میں کیا تکلیف ہے آپ کو اور آپ کا standard ہی کیا ہے محمد عاصف جو پچھلے جونا 20 matches میں جونا 20 run نہیں بنا سکا تو بھائی دو run تو جونا کوئی نہ کوئی فاز baller بھی بنا لے گا اس سے اچھا تو وہ شاہین آفریدی تھا جس نے کم از کم دو چھکے لگا دیئے یا عارس روف تھا جس نے ایک چھکا لگا دیا تو بھائی ہمیں یہ چیزیں سوچ نہیں بڑیں گی اگر ہم ورلڈ کپ جیتنے کے لیے آئیں اگر ہم آسٹیلیا گھومنے کے لیے گئیں بینگا پاکستان پی سی بھی تو آپ گھوم گھما کے واپس آ جائیں گے چھیک ہے آج جو matches بھائی سے بنگلہ دیش آپ نے ذکر کیا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے نا وہ آج کا match جیتنے میں کامیاب ہوئی اور نو رنس سے یہ match جیتی نیدر لینڈز کی ٹیم جو ہے مقررہ بیس اوورو میں ٹروٹل ایک سو بیس رنس بنا سکی اور اس طرح جو ہے نا نو رنس سے یہ match جیت لیا گیا کیا کہتے ہیں سر نیدر لینڈز کی ٹیم چونکہ emerging team ہے اور پاکستان نے دورہ بھی کیا تھا بھی نیدر لینڈ کا پہلے تو ہم نے نیدر لینڈ کو کامیابی حاصل کرتے دیکھا کیا سمجھتے ہیں بنگلہ دیش نے قدر بہتر کھیل پیش کیا دیکھیں آفتیلیا کے اندر شروع کے دس اوور جونا بہت امپورٹنٹ ہیں ٹیم جونا جو بیسیکلی اچھی اگزامپل کر دیتی ہے یعنی سامنے والوں کی وکٹ لے لیتی ہے ان کے چیزیں کے چانسز جونا برائٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ بنگلہ دیش کے ماچز دیکھے ہیں تو شروع کے دس اوور میں فاس بول اور بولنگ جونا ٹھیک تھاگ موو ہو رہی تھی دس اوور کے بعد جونا بال جونا وہ آپ کی موو ہونا بند جاتی ہے اور گراؤنڈ بڑے ہیں تو آپ بیسیکلی جونا جو بھی میچ آپ نے کھیلنا ہے نا یہ دس اوور کو بارے میں سوچتے ہوئے کھیلنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر سامنے والی اپوزیشن کے زیادہ سے زیادہ وٹے گراؤ دی نہیں اور یہی اب تک ہسٹری میں ہوتا واہ رہا ہے ایوین اگر آپ نے کل پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھا تو پاکستان نے تقریباً کوئی سورن جونا آخری دس اوور میں بنائے تھے اور انڈیا نے ایک سو بیسرن آخری دس اوور میں بنائے آلموسٹ تو بیسیکلی آج بھی اگر ہم نائیزر لینڈ کا میچ دیکھیں ہم تو شروع میں ان کی وٹے گری آخر میں وہ نو رنگ تک جونا پہت چکے وہ بھی اسی لیے کہ آخری دس اوور میں انہوں نے اچھا خاصا جونا وہ چیز کر دی آج ازر ہاں جی سر بتائیں کمپلیٹ کریں ہاں اب سیم وہی چیز ہے کہ بھائی ہمارے پاس سپیر بولرز ہونے چاہیے ہیں جو شروع کے دس اوور میں ہم اچھے خاصے فاس بولرز اپنے استعمال کرنے ہیں اب ہمارے پاس بارہ اوور کا خوٹہ ہے تو اگر ہم بارہ اوور میں شروع کے دس اوور میں سارے فاس بولرز لگا دیں گے تو آخر میں ہمارا ہوگا کیا تو آپ کو سیم وہی سیجی جیز مانی پڑے گی کہ آپ کو اپنے فاس بولرز ایڈ آن کرنے پڑیں گے اور سیم منگلہ دیش نے بھی یہی کیا اور بہت ہی کلوز مارجن سے جو نا وہ نائزر لینڈ کو بہرانے میں کامیاب ہو گیا چھیک ہے اچھے سر اگر ہم ایک اور میچ کی بات کریں جو کہ ساؤت آفریقہ کے درمیان ہوا اور زمبابی کے درمیان ہوا جس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکل پایا بارش کی وجہ سے کیا کہتے ہیں سر اس میں بھی جو ڈکورس لویس میتھرڈ ہے اس کے تحت سات اوورس میں ساؤت آفریقہ کو بنانے تھے چونسرٹرن لیکن پھر بھی یہ ٹارگٹ نہیں پورا ہو پایا بہرحال میں اچھی کالڈ آف ہو گیا کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں یہ تو بہت ہی بڑی فورچنٹ جنرح زمبابی کی ہوئی جن کو ایک جنرح پوائنٹ مل گیا اور ساؤت آفریقہ یہاں پر جنرح بہت ہی زیادہ انفورچنٹ رہا اور ہسٹری بھی یہ بتاتے ہوئے آ رہی ہے کہ ورلڈ کم گندا ساؤت آفریقہ کو ہمیں جب ہی بھی کئی ویجلی گرتی ہے وہ ساؤت آفریقہ میں گرتی آ کے ورلڈ کم گے آج بھی یہی وہاں دیکوک نے بہت اچھی اوپننگ تارڈ کی اور آپ کے اٹھارہ بولوں پر فورٹی سیونن بنانے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا بس تھوڑا سی ٹارگٹ رہ گیا اور بھائی جس اس بارٹ آفہ گیم اور آسٹیلیا کے اندر رن ریٹ کیونکہ جو موسم چل رہا ہے وہاں پر رن ریٹ اور آپ کے یہ سنگل پوائنٹ یہ بہت زیادہ جو نا پارٹ پلے کریں گے اور یہی پاکستان کی سب سے خوش قسمتی رہی کل کہ پاکستان کا رن ریٹ جو نا وہ خراب نہیں ہوا تبکہ آپ اس کے ایگزامپل میں آسٹیلیا کو دیکھیں تو چھٹی ٹھاگ رن ریٹ ان کا جو نا وہ خراب ہوا جتنی بڑے مارجن سے وہ ہوا ہے بہت بڑے مارجن سے جب اٹھارہ گین اوپ پر اٹھالیس رن چاہیے تھے انڈیا کو ٹیم کو اور وہاں پر اٹھارمہ آور ہم نواز کو دے جیتے اگر وہ نواز اس آور میں پندرہ سولہ یا بیس رن بھی دے جیتے تو ہمارے دو فاز بول آخر کے آور کراتے ان کے لیے اٹھائیس انتیس تیس رن ہوتے وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک فاز بول کے لیے اچھا موقع تھا کیا وہ موقع اچھا نہیں تھا لانگ کیا جاتا ہے اور کوچی جی کی جاتی ہے کہ جو ان کا مین بیٹسمن ہے وہ آؤٹ ہو جائے اب وہ کولی کھڑا ہوا تھا تو بابر آزم نے جوانا I'm not criticized captain right here کیونکہ وہ جوانا وہ بیسکلی captain's call ہے وہ شاید میں بھی جوانا وہ نواز کو آور نہیں دیتا میں بھی آخر تک جوانا وہ لے کے جانے کی کوشش کرتا تو اگر ایک 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 مکس ویلنگ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی اٹھارے وے آور میں ان کو بالنگ دے سکتے تھے اور بابر آزم نے جو فیصلہ کیا I think وہ بھی صحیح تھا اگر یہ ہی ہوتا کولی اٹھارے وے یا انیس وے آور میں آؤٹ ہو چکا ہوتا تو شاید اس کی جگہ کیا نام ہے آپ کا استخار بھی بالنگ کر آتا تو بھی ٹھیک رہتا تو بس وہ وہ پارٹ انہوں نے صحیح پلے کیا وہ ان کی مرضی تھی وہ captain choice ہوتی ہے وہ team management کی choice ہوتی ہے وائس captain وہاں پر کھڑا ہوتا ہے دونوں مل کر یہ فیصلہ کرتے کہ کیا ہم نے کس وقت اس بولر کو استعمال کرنا ہے چھیک ہے بہت بہت شکریہ جنید بھائی آپ نے پروگرام کے لئے وقت نے گارا ناظرین گروپ منیجنگ ڈائریکٹر میڈی کیم گروپ آف کمپنیز جنید خلیل نے انیتال والا ہمارے صرف پروگرام میں موجود تھے اب واپس سب میں پارٹسپینٹس کی جانے باتیں ہیں جعوید خلیل صاحب کیا کہیں گے سر وہی بات کہ میچ تو ہو گیا لیکن آپ پاکستان کو اس ایشو کو آئی سی سی کے سامنے کس طرح اٹھانا چاہیے آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو ایسے جانے نہیں دینا چاہیے میچ ریفری بھی ہوتے ہیں اپیلز ہوتی ہیں تمام چیزیں ہوتی ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں سب سے پہلے تو جس بال کے وقت سارے مسئلہ کھڑا ہوا نو بال تو اس کے اوپر جیسے بات کی جاری کہ چھکا لگاتی اس نے لیک ایمپائر کی جانب دیکھا کولی نے اور ایمپائر سے اس نے کال کی کہ یہ نو بال کیوں نہیں ہے تو اس نے اسی وقت کال کر دی تھی لیکن اس کے بعد جب آگے بڑے اور پھر دوسرے مین ایمپائر نے پہلے چھکا اور پھر نو بال کا اشارہ کر دیا پھر وہاں پہ بابر آزم آئے اور انہوں نے بھی ایمپائر سے پوچھا کیوں ایسا ہوا لیکن وہاں سنی نہیں گئی پاکستان کے ایمپائر کی اچھا ایسی صورت پہ جب ایمپائر جو دو مین ایمپائر گراؤنڈ میں موجود ہیں تو تیسرا ایمپائر بٹھائی اسی لیے گیا ہے اور ٹی وی ایمپائر تھرڈ ایمپائر جیسے کہتا ہے وہ اپنا ڈیسیزن بھی لے سکتا ہے وہ خود یہ بتا سکتا تھا کہ یہ واقعی نو بال ہے چاہے وہ مین ایمپائر پوچھے یا نہ پوچھے بی سی سی آئی بڑا سٹرانگ بورڈ ہے آمیر صاحب آپ بڑی انٹرنیشنل گہری نگاہ رکھتے ہیں کیا کہیں گے سر کیا اگر اس فق پاکستانی کپتان جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے کہ ہمیں ریویو چاہیے تو کیا ایمپائر پابند ہے کہ وہ ریویو لے نہیں سر ایمپائر پابند نہیں ہے بک تھری جو ہے آپ پتا ہے کہ انڈیا کا کتنا جو ہے پھولڈ ہے اگر دیکھا جائے تو بک تھری کے حوالے سے ان کا بہت ہولڈ ہے اور اس کے ساتھ سب سے ایمپورنٹ بات یہ ہے کہ وہ بال جو ہے کسی بھی طرح سے نو بال نہیں تھی کسی بھی طرح سے وہ بال نو بال نہیں تھی اور اس نو بال کا ہی بینافٹ مل کر جو ہے ویو نوٹ ٹیک دی بینافٹ آف ڈیٹ کے ویراد کولی کی اننگز کسی طرح سے اگنور نہیں کیا جاتا ویراد کولی کی اننگز نے میچ ضرور جتایا لیکن اس نو بال کی وجہ سے پاکستان لو میچ لاؤس کیا سر میچ ریفری کے کیا اچھا سر مجھے پتائیے گا ایک منٹ میں پوچھیں چاہوں گا اکثر ہم نے دیکھا ہے میچ ریفری کی جانب سے پینلٹیز لگتی ہیں پلیئرز کے خلاف پابندیاں لگائی جاتی ہیں میچ ریفری کے کیا پاورز ہوتے ہیں کیا وہ بعد میں جو ایک میچ ہر میچ کا ایک ریفری ہوتا ہے کیا وہ اپنی ڈیسیشن دے سکتا ہے اب بھی کہ نہیں یہ ایمپائرنگ غلط ہوئی یہ ڈیسیشن غلط ہوئے دیکھیں میچ ریفری جو ہے وہ پلیئرز کے لیے دے سکتا ہے وہ ایمپائرز کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا ہے ایمپائر خلاف اپیل کر سکتا ہے بورڈ آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کنٹرول بورڈ کو پاکستان پی سی بی رمیز راجہ یہاں ہماری جو ہے وہ جو ہیں وہ اپیل کی جا سکتی ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہو ڈیسین لیکن ایمپائرز کے خلاف کو بین نہیں لگ سکتا اس حوالے سے لیکن وہ اپیل کی جا سکتا ہے ہاں پلیئرز کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں پلیئرز پہ تو پلیئرز پہ آپ جو ہے جو ریفری ہوتا ہے میچ ریفری وہ فائن بھی کرتا ہے میچ فی بھی لگاتا ہے ایمپائرز کی خلاف نہیں کیا جا سکتا آپ کیا کہتے ہیں اصل میں ایمپائرز کی خلاف ایمپائرز کو صحیح بتا ہے ریفری کا کام ہے صرف پلیئرز کو لکافٹر کرنا ایمپائرنگ پہ وہ نہیں کہا ہوتا ایمپائر دیکھا جج ہے جج کا فیصلہ دینا ہے اس میں آئی سی سی کرے گی اب ایمپائر نے فیصلہ کیا اس کا نقصان سب سے زیادہ ایمپائر کو خود کو پہنچے گا ایمپائر نے اتنا زیادہ کرٹیسائز کیا ہے اس کے پر آئی سی 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 لیکن ہم کچھ بھی نہیں کہا سکتا ہے یہی کہہ رہا تھا جیسے آپ ریفری کی بات کر رہے تو ریفری جو واقعی میں صرف پلیئرز کے اوپر کوئی بھی رول اس کو لاغو کر سکتا ہے لیکن یہاں پر ریفری کے ہی کام ہوتا ہے میچ میں ایمپائرنگ کیسے ہوئی ہے وہ بھی اس نے لکھ کر دینا ہوتا ہے جب اس کی رپورٹ بھی جاتی ہے اس کے ساتھ لیکن فیصلہ کرے گی آئی سی سی اور جو اسے آمیر بھائی نے کہا کہ ہمارا پی سی بھی جو ہے اس پر اپیل کرے احتجاج کرے کہ بھئی یہ ہوا ہے تو اس کے اوپر جس طرح سے اب یہ نوید بھائی نے کہا کہ ایمپائرز کے رینکنگ کے پوائنٹس کم ہوتا ہے وہ بلکل کم ہوتا ہے لیکن کوئی ایمپائر کے اوپر بین نہیں لگتا جس طرح کھلاڑیوں پر لگ سکتا ہے تو اسی کا شاید وہ فائدہ یا بینیفیڈ یا جانب داری جو ہے وہ ایمپائرز کی جانب سے دیکھنے کو آپ سب ایک بات سرک کہہ رہا چاہوں گا آپ نے اگر انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ دیکھا اور پاکستان انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ آپ کو بتا ہے کہ ایمپائر نے فیصلہ کر دیا تھا انہوں نے کہا بیڈ لائٹ کی وائے سے وہ میچ کینسل کر دیا گیا زمام اور تمام کھلاڑی آپ کے ہمارے پوری پاکستان کی ٹیم کہہ رہی تھی کہ نائنصاف کی انجسٹس فیصلہ ہے لیکن امپائر کے فیصلے کو آپ جب ویڈرال نہیں کر سکے آپ اپیل کر سکتے ہیں ناظرین ہم مزید گفتو کریں گے آپ سب سے لیکن ناظرین ایک وقفہ لینا چاہیں گے وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو آپ کو کوئی سیگمنٹ دکھایا جائے گا سوال ہے ورلڈ کپ کا کہیں نہ جائے گا دیکھ ترے ہمارے خصوصی پروگرام دی آرکٹو سکول آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دی آرکٹو سکول آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہمارا ہے پاورڈ بائی میڈی کیم این می باری سپریٹ سالب آرکٹو سکے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین سیگمنٹ ہے سوال ہے ورلڈ کپ کا اور ہم موجود ہیں دی آرکٹو سکول نورتاندرباد کیمپس میں اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں آئیے اپنے پارٹسپنٹس کا تعریف آپ سے کراتے ہیں اسلام علیکم آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں one by one اپنا تعریف کرائی گا جی my name is Noor Fatma and I'm from class 9 okay my name is Zain Fakir and I'm from class 8 my name is Daniyah Sajjad and I'm from grade 9 your name is Daniyah Sajjad Daniyah Sajjad okay Noor Fatma Zain Azan and Daniyah okay before we move on to the questions I would like to give you the rules and regulations and the segments of this Sawaal Hai World Cup Ka we'll be having three rounds in the first round you'll be giving choices out of the four choices you have to pick one right answer okay there will be three questions to you each in the second round no choices will be given and then in the final round two questions will be asked to all three of you choices can be given cannot be given okay is that clear so Noor Fatma are you ready should I start with you okay your first question is in which Indian city the final match of the ICC T20 World Cup 2016 final match was played Mumbai New Delhi Kolkata or Chennai New Delhi New Delhi is the right answer you got 10 points now we move on to the second question who is the only player in the World Cup to win two man of the match tournaments award in ICC World Cup he's the main man who you know destroyed Pakistan as well yesterday Virat Kohli Virat Kohli is the right answer and you have got 20 points now the third and the last question to you is which team has the record of the highest run chase in the World Cup T20 England Australia South Africa or New Zealand South Africa I'm sorry the answer is wrong the correct answer is England they chased 230 runs against South Africa in 2016 and now we move on to Azaan Azaan are you ready your first question is how many matches were played in the ICC T20 2021 2021 ICCT 20 how many matches were played 40, 42, 45 or 48 40 I'm sorry the answer is wrong the correct answer is 45 matches your next question is who won the ICC T20 in the year 2016 South Africa England Sri Lanka or West Indies South Africa I'm sorry the answer is again wrong the correct answer is West Indies now the third and the last question to you is in which year did England won the ICC World T20 World Cup 2010 2012 2014 or 2016 2016 I'm sorry the answer is again wrong the correct answer is 2010 so you remain on zero points in this round and now we move on to Dania Dania are you ready okay my first question to you is who was the final batsman dismissed in the classic final World Cup T20 in 2007 played between India and Pakistan and Pakistan I'm sorry the answer is wrong the correct answer is Miss Baul Haq my next question to you is which West Indian famous hit four straight sixes in a row to win the final of the World Cup T20 in 2016 prompting Iron Bishop to scream remember the name Dane Brevo Andre Russell Carlos Brethwaite or Marlon Samuel Dane Brethwaite no I'm sorry the answer is again wrong the correct answer is Carlos Brethwaite my third last question to you is now be careful and answer it properly India won a memorable match in ICC World T20 2016 against Bangladesh just by one run how many runs did Bangladesh need to score in the last three balls three runs two runs one run or four runs three runs I'm sorry the answer is again wrong the correct answer is two runs and with this the first round of world cup has come to an end this round Noor Fatima has got 20 points Azan can't get any points but it doesn't matter nevertheless there are other rounds so you know you can win a score and win this segment we continue again Noor Fatima are ready Noor Fatima I will do the first question I will do the first I will do the choices I will do the choices which wicketkeeper has the record of the most number of dismissals in the ICC T20 World Cup matches hassan Ali I'm sorry which year did Sri Lanka win the ICC T20 World Cup 2016 No I'm sorry you were close but the correct answer is 2014 third and last question to you is between which teams the first match of ICC T20 2021 was played can you repeat the first match of the ICC T20 World Cup in the year 2021 was played between which teams and one of the teams were the host of this tournament also 2021 no I'm sorry it was Oman versus Papua New Guinea and now we move on to Dania Dania are you ready okay my first question to you is against which team did India play its first match in the against which team India played its first match in the ICC World Cup T20 2022 Pakistan Pakistan is the correct answer you got 10 points my second question to you is according to ICC World T20 ranking who was the best team in T20 cricket in September 2021 means the last year's ranking in the world no idea I'm sorry you couldn't answer the correct answer is New Zealand third and last question to you is ICC T20 World Cup was shifted to UAE and Amman from India which cricket board holds the hosting rights to organize the tournament right now I'm in at that board of cricket control in India so with this we end to the end of the two rounds and Noor Fatma is on 20 points Dania is on 10 points okay this is the last segment and the last round of this world cup my first question to you okay Noor Fatma in which country is this T20 World Cup 2022 being played UAE right now right now in which country it is being played England Australia okay I take it as a correct answer the correct answer is Australia okay now a second question to you is which team has a record of the highest score by a team in ICC World Cup T20 match highest score which team New Zealand no I'm sorry the answer is wrong the correct answer is Sri Lanka so you remain on 30 points okay now we move on to Azan Azan are you ready okay which team has a record of the lowest score by a team in ICC World Cup T20 match Hong Kong no I'm sorry the answer is wrong the correct answer is Netherlands second and the last question to you is who has scored the most number of ducks in ICC World Cup T20 he's a famous player a very nice all rounder uh Pakistani no Pakistani I'm sorry the answer is wrong the correct answer is Shida Freedy okay and now we move on to Dania are you ready okay who has the record of the fastest half century in ICC T20 World Cup he's an Indian Indian player uh what was his name I'm sorry the correct answer is Yuvaraj Singh okay and my last question to you is which baller has taken the most number of wickets in an inning in the ICC World Cup T20 from Pakistan no he's not from Pakistan I know I'm sorry you couldn't answer the correct answer is Ajanta Mendis he took six wickets in an inning against Zimbabwe in 2012 2012 so viewers with this we come to an end of this quiz competition world cup world cup and this is number is Azan second number is Dania and our today is winner Nour Fátima Nour Fátima congratulations very شکریہ ناظرین ISI with this segment اور ہم کچھ تو بات کرنا چاہیں گے جو کل کے میچز ہیں ان کے حوالے سے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کے جو دو میچ ہو ان پہ بھی ہم نے بات کی ایک میچ جو ہے بارش کی نظر ہو گیا ایک میچ میں بنگلہ دیش نے فتح حاصل کی میں کل کے جو دو میچز ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آسٹریلیا ورسس سرلنکا ایک میچ ہے بلکہ ایک ہی میچ ہے کل کے دن میں آسٹریلیا ورسس سرلنکا اس پہ ہم بس پریڈکشن لینا چاہوں گا نوید بھائی کیا کہتے ہیں بارش کا جو نقصان آنا صاحب وہ پاکستان ٹیم کو بھی آنے والے میچے سے پہنچ سکتا ہے کہ ایک میچ ہم لوس کرنے کے بعد ہماری پوریشن ڈاؤن خدا رہا آسانا ہو جائے ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں بارش صاحب وہ گروپ آف دہت ہے آسٹریلیا انگلینڈ نوزلینڈ تینوں میں سے دو ٹیم میں کالیفے کر رہی گی میں سمجھتا ہوں کل کے میچ میں آسٹریلیا فیوریٹ ہے آسٹریلیا فیوریٹ ہے آسٹریلیا اسڈالیا اسڈان ان انڈر بیکوز ایٹی نائن رنس کا لوس کیا اور سری لانکا کے ٹیم جو ہے پہلا میچ ہاری لیکن اب کافی پوم میں نظر ہاری تو اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا جی جعوید خلیل صاحب میرے خیال میں کارٹے کے مقابلہ ہوگا اور آخری عور میں ہی فیصلہ ہوگا اور کسی کے بھی حق میں جا سکتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ